ترکستان میں جو زلزلہ ہے آیا ہے کہ زلزلہ ہے اور کیسا اچھا زلزلہ آیا کتنی اماتوں کو اللہ نے زمین میں تھا اور کیا ہوتا یہ زلزلہ کیا ہے یہ زلزلہ جو ہم کہتے ہیں یا جس کو انگریزی زبان میں ارتھکوئٹ کہتے ہیں یہ کیا ہے کیا اگر ہم سائنس کو پوچھے تو کوئی اور جواب ملے گا اگر ہم جوگرافیات کو دیکھے تو کوئی اور جواب ملے گا اگر ہم پہلے کی ہسٹوئی کو دیکھے تو کوئی اور جواب ملے گا لیکن میرے پیانوں ست جواب زلزلہ ہوں گے ہم دائنے قرآن سے پوچھے کہ اللہ یہ زلزلہ کیا ہے لکھا ہے زلزلہ کیسے آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ زمین کو ایک طرف سے کھیچنا شروع کرے اللہ دوسرے فرشتوں کو کہتے ہیں زمین کو وہاں سے کھیچنا شروع کرے یہاں زمین کھیچی گئی وہاں زمین کھیچی گئی زمین میں حرکت آ دے اب بڑی سے بڑی احبادت کو اللہ نے زمین میں تھسا دیا ایسا تھسا دیا کہ کسی کو موت کی وہ کلمہ ملا یا نہ ملا اور میرے پیاروں ایسا تھسا دیا کہ کسی کو کفر کا کپڑا بھی نصیب نہ ہوا کسی کو کبر کی زمین بھی نصیب نہ ہوئی بلکہ میرے پیاروں سوچو آپ سوچو ہم تو یہاں بیٹے گئے ہم نے موبائل پر زلزلے کو دیکھا دیکھا دیکھ 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 fundamentals چلسٹ و بڑی کیوں ہوا کیوں ہوا کونی جگہ میں سوچو کہ جب وہ زمین میں عمارت امارت زمین میں ڈھنس کرگی ہوگی تو ایسا تو نہیں ہے کترے پیشوں میں جتنے پورا موت نہیں آئی ہوگی کسی کا اتھاد کھو گیا ہوگیا کسی کا اتھاک کھوالا الگ ہوگیا کسی کی آنکھ کھو گیا ہوگی کسی کی دماغ کھو گیا ہوگیا کسی سے جڑتے ہونگے کتنے بچے یتیب ہو گئے ہوں گے کتنی عورتیں غیبہ ہو گئی ہوگی اور کتنے مرد چلہ چلہ کے روتے ہوں گے بلکہ میرا پیاروں لکھنے والوں نے لکھا کہ جب اس ملوے کو دینے سے نے اٹھایا گیا تو مات اور مری ہوئی نکلی لیکن گھائی دن کے بعد دودھ پیتہ بچہ بھی بھی زندہ موجود ہیں کتنے انسان ختم ہو گئے ہیں اور چاپ پر زندہ نکلاتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے لیکن یہ کیوں آیا زلزلہ کیوں آیا بھئی کیوں آیا ایک بات آپ کو بتاؤ قرآن کریم میں پارہ نمبر بیس بلو پارہ نمبر لیس اس کے آخری پیج پر چلے جاؤ آپ کو جواب نہیں قرآن کریم سورة العام قبوت پارہ نمبر بیس آخری پیج ہے آخری سفا اس میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتے فکلنا خرنا بدنب فمنهم من ارسلنا علیہ عاشبا ومنهم من اخدتوا الصیحا ومنهم من خسقنا به الارض ومنهم من اغرقنا اللہ تعالیٰ 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 فرماتے جمیلے فندے قرآن کرتے جاتے اور قنات کرتے کرتے حلقا فارکر جاتے اللہ ترماتے زمین میں زلزلہ بھی آتا ہے زمین میں زلزلہ بھی آتا ہے پانی کا طوفان بھی آتا ہے ہم دنیا مجھ بھی کہے کہ زلزلہ کیوں آیا مدت time himself کہیں گے زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آیا ساتھ میں بلو کس کی وجہ سے آیا گناہوں کی بنحوسکی وجہ سے زلزل آیا اچھا میرے پر ایک بات دھکا یہ اجمیر والے بابا کا نام سنا ہے سنا ہے یا نہیں سنا میں کبھی سکتا ہوں خوب بڑیاں سے خوب بڑیاں سنا ہے اجمیر والے خاجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ آپ نے جو بڑیاں لرس کہا اس میں محبت آگئی بات شاہد اجمیر والے بابا کا نام سنا خادمانا بولونا خادمانا خادمانا معین الدین اے میرے پیارو ما نے فوچھتے پوچھتے کتا اموت بڑیرم opportunتا لگا کسی کا نکاہ کبھو سنانا بولونا خادمانا معین الدین چشتی رحمت اللہ میرے پیارو خاش یا اللہ کے ملی ایک جمعلہ ہمیں معنوم ہوگا خادمانا معین الدین assistی سنجری عجبہ والے بابا انہوں نے اپنے زمانے میں ایک بات کہی کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کا عذاب آئے جیسا بھی ترکستان میں اللہ کا عذاب آئے اس سے کہنے معلوم نہیں کہاں کہاں یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں نفانی کا عذاب آیا عجبہ والے بابا کہا کرتے تھے کہ دنیا کے کسی بھی کونے کا عذاب آئے اے کلمہ پڑھنے والے کیونکہ جو اللہ وہاں بھیج سکتا ہے وہ اللہ یہاں بھیج سکتا ہے اگر آپ یہ کہیں گے اللہ ہوا ہے اللہ وہ وہ ایک مکمل ہوگئی روزے مکمل ہوگئی زکاة مکمل ہوگئی جو اللہ وہاں بیچتے ہیں وہ اللہ یہاں بھی بیچتے ہیں اس لئے میرے پیاروں پہلی بات پہ یقین پہ آجاؤ کر لے دھرنے والا کون آواز نہیں ہے کیا جو اللہ وہاں بیچتے ہیں وہاں بھی چانتے تو ہو نا ولیوں سے محبت کرتے ہو ہاں بھلو نا ہاں ہاں یہ لہے ہیں جو اللہ کا بڑھیا ہے ہزاڑ تھا جا وہاں پر محبت کرتے تھا آپ کو ووآ یا undertook کیا ہے اللہ کی وجہوں سے محبت کرلیں م Merch Пр已经 سب کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں ہاں فیر صورا جے ہاں ہاں پھر ہلا اس ور کرے م تمmm پہلی باتا ہے دیکھو Ref 돼요 کہاں تک پاور پوچھتا ہے خاجہ مہین اٹھان چشتی آجی میرے والے بابا ہم گجرات میں کبھی کبھی بات کرتے ہیں خاجہ مہین اٹھان چشتی پر 2 گھنٹہ 2 گھنٹہ 30 گھنٹہ 4 گھنٹہ چاہتا کروں پہلی باہن بلا ماتنہ تھوڑی کھلا ہے کہ سب کچھ بولتے چلا میں نے پیسنا بچہ دوں اسے جانا بچہ دوں خاجہ مہین اٹھان چشتی رامدن کھنٹی سے ان کے ابواق جب میں پاچھا ہوا ہے بیوی کو جاگا اسی اتنا نہ ہو کہ وہ جھول گیا تو اب وہام ایک پناول محبتوں کی دن میں وہ کہے گی خاندرہ سارت سے ہماری شادی ہوئی تو میں نے بھانکا جانب نہیں مالوں اندرہ سارت سے خاندی ہوئی بیوی کے اپا کا نام نہیں مالوں انہیں تو محبت نہیں ہے اور ہم پچیس سارت سے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور آج اپا کا نام نہیں مالوں ملت کے لئے آج میں آپ کو بتا دوں چلو یاد کر لو خاجہ velocity رہمت اللہ لئی اجمہ بنے بابا اوہم کی اببہ کا نام خاجہ خیا شدی آبار نہیں آمی خاجہ خیا شدی اببہ کا نام نہیں مالوں دادا کا مطا اب یہ نے سکتیں کہ اس نے بڑا پاولی کوئی نہیں اس نے بڑا پاول کوئی نہیں اببہ کا نہیں مالوں تو دادا کا پوچھ رہا محمد عسین امام امام ت امام موسیقی امام زینде برید امام شہید کربلا حضرت حسین رضوح اور ان کے اببہ سیدے شہدہ کہو یا ان کے اببہ کہو بہت بیانے حضرت علی ربی اللہ حضرت سبحان اللہ شکل اللہ پیارو آنو ہمیں اس محبت میں بھی آنو ابھی تمہیں پہلی بات پہلی پہلی بات کیا یقین بنا لیتا کرنے جھنے والا کون اگر نے آئی دورا بجمہ بولی نا کرنے جھنے والا کون ارے ساتھ کے پھر پڑے قلو اللہ آہد اللہ سمد لم یلید ولم یولد ولم یکل لگو کفورن آہد یہ قلو اللہ وہاں تو یاد ہوگی نا آپ کو رہا ہماری مابینوں کوئی کامل بتاتا ہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمائے راہ کے سننہ کے میں ہمارے نبی مسجد میں آئے صحابہ کرام بیٹھے تھے ہمارے نبی صحابہ نے فرمائے کونے تاکو سونے سے پہلے دس پارے پڑے رات کو شعبی کو یادہ نہیں تھے کیونے سے پہلے کتنے پڑے پڑھنے تھا دس پارے کوئی پڑے تھا ہم میں سے بلہ مالی پڑھنے ان کو انشاء اللہ بلہ مالی پڑھنے اگر پڑھتے پڑھتے سبح ہو جائے گی لگو صحابہ کے لئے میں بھی کہہ رہے ہیں گرہ کے سون دس پارے ابھی اور صبح ہونے سبہ پہلے پڑھنے دس پارے پڑھنے بڑا مشکل ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتا کیا سکرمایا آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار رسول عضی اللہ علیہ وسلم واللہ کی انہو لتعدل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اللہ کی سب راک و بسل پر جانے سے پہلے ایک مردبہ کلو اللہ آج پڑھ دو دس پارے پڑھنے کا سباب مل جائے گا سلحان اللہ پھر علماء نے کیا سرمایا ایک مردبہ کلو اللہ آج پڑھو دس پارے کا سباب دو مردبہ پڑھو دی مردبہ پڑھو پورے قرآن کا سباب کتا مدالک ہونا وہ شخص ہے جو بسل پڑھ جائے اور تی مردبہ کلو اللہ حد پڑھے اور انہوں نے لان سے کہے میں وہ اللہ کا بتا راک کو سونے سے پہلے ایک قرآن مکمہ کرتے تھا وہ اللہ ہے بھولو نا کرنے دھرنے والا کون وہ پڑھیں گی نا کرنے دھرنے والا کون یہ بات تو یقین ہوگی کرنے دھرنے والا یہ بات تو نہیں چل رہا کرنے دھرنے والا اللہ تو دھرنے کا کس سے ہم کو تو دھرنے والا کون عیدی آئی دھرنے والا قلعہ تو دھرنے والا کون